یہ خوشبو اور بدبو کا علم کرتی ہے یہ ایک جریہ ہے کسی گندے نالے کے پاس سے نکلتے ہو تو ناک بدبو آئی فوراں مچتے شکم دیتا ہے نہیں یہ پیپڑوں کیلئے اچھی نہیں ہے آپ کا ہاتھ اس ہاتھ کو ناک نے نہیں بلایا اس ہاتھ کو ناک نے یہاں تک نہیں بلایا اس کو برینڈ نے آگیا دی اس کا مطلب ہے ہماری اندریاں ایک اپکرم ہے ایک مادم ہے یہ اتھارت ان کا پورا پورا کنٹرول پورا پورا اوپریٹ ہمارا برین کر رہا ہے بڑی چالاکی سے شریع کی سرجنا ہے ہم ان کرم گیانے اندریو دارہ سنسار کے اسططق کو انبو کرتے ہیں آئیے ہم دیکھیں بھائیو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ شاتر ہیں کچھ لوگ بھولے ہیں کچھ لوگ کمیر ہیں کچھ لوگ شانت ہیں یہ بھی آتما نہیں ہے یہ بھی کوشکہوں کا خیل ہے ابھی تو وگینکوں نے بڑی بڑی کھوجیں کی ہیں آدمی افساد کا مریض کیوں ہو جاتا ہے زیادہ شرمیلہ کیوں ہو جاتا ہے وہ بول رہے ہیں کچھ کوشکہیں ہوتی ہیں جو بھیک ہونے کا کارڈ سے آدمی شرمیلہ ہوتا ہے اب وہ ٹیبلیٹ انجیکشن نکال رہے ہیں کہ آدمی کو وہ لگائیں گے تو زیادہ شرمیلہ پر اس کا ختم ہو جائے گا اس کا مطلب وہ بے شرم یعنی ہمارا نیچر یہ بھی ہماری آتما نہیں ہے سیدھی تو بات ہوئی کہ ہمارا کرون ہونا ہمارا شاند ہونا جتنا بھی یہ من ہے یہ ہمارا برین ہے آئے ہم دیکھتے ہیں آخر یہ مشتش کیا ہے میں کئی بار اس بات کو بول چکا ہوں کہ ہمارے دماغ کے چار رنگیں من کے چار رنگیں چار روپ ہیں من بدھی چت اہنکار جب یہ من اچھا کرتا ہے اسے من کہتے ہیں جب یہ پھینسلہ کرتا ہے اسے بدھی کہتے ہیں جب یہ یاد کرتا ہے اسے چت کہتے ہیں یہ چاروں من کے روپ ہیں اب یہ سوال اٹھا ہمیں کیوں نہیں پتا چل رہا یہ من ہے اس کی کیا وجہ ہے ادھیاتما کا وشہ ہے ادھیاتما کیا ہے ہمارا شریعت کیسے کام کر رہا ہے یہ جانے ہمارا من کیسے کام کر رہا ہے یہ جانے ہماری آتما شریعت میں کیسے استطح ہے یہ جانے یہ ہے ادھیاتما ادھیاتما آج جو کتھا کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ادھیاتما ستسنگ روحانی ستسنگ نہیں وہ تو کتھا ہے ادھیاتما بعد ایک الگ چیز ہے ادھیاتما ایک الگ الگ بستو ہے ہم نے ہم اپنے آپ کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ من من مون ہوں میں لہر سنگھ ہوں یہ ہم کیوں انبو کر رہے ہیں جہاں تک ہماری انبوتی ہے اپنے آپ کے لئے یہیں تک ہی ہے اور جب آپ پلٹ کر اپنے کو انبو کرنے لگتے ہو کہ میں مد ہوں میں اچھا ہوں میں برا ہوں willpower ہے یہ کیا چیز ہے بھائیو آپ میری سپینٹ پر دھیان دینا ہر آدمی اپنے انتاکرن میں الگ الگ فیلنگ کر رہا ہے پریشنے ہیں جب آپ اس بات کو جاننے کا پریش کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں کافی چنتن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ریزلٹ کیا آتا ہے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بولوں گا جب بھی انسان یہ جاننے کا پریش کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں وہ کہاں پر پہنچتا ہے بتائے وہ کس پینٹ تک پہنچتا ہے یہ سوچ سوچ کر کے ضرور جیون کے پہلو میں انسان اپنے وضوط کو سوچنے کا پریش کرتا ہے سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کیا ہوں جب بھی ہم اپنے آپ کے بارے میں اپنی خودی کے بارے میں اپنے وقتیتوں کے بارے میں اپنے بارے میں سوچنے کا گہرائی میں پریش کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں ہم کہاں پہنچتے ہیں میرا یہ پرشن ہے اس خوج میں اسے کیا اتر ملتا ہے کس نسکرش پہ پہنچتا ہے اس سوال کے اتر جواب میں سنو جب بھی ہم یہ سوچنے کا پریش کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم کہاں پہنچتے ہیں ہم اپنے برین تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہم کہاں پہنچتے ہیں ہم اپنی میموری تک پہنچتے ہیں ہم اپنی ایکٹویٹی تک پہنچتے ہیں ہم یہ سوچنے لگتے ہیں میں کھیلو رام ہوں ٹھیک میں لہر سنگھ ہوں میں یہاں کا رہنے والا ہوں پھر ہم ایک اور پینٹ پر پہنچتے ہیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں اس پر کیوں پہنچتے ہیں ہم نے اپنے پورے کرم کی ہے ہم اپنے سبھی کرموں کے ساکشی ہے تو ہم ڈبکی لگاتے ہیں چت کے اندر تو چت ہمارے پوری ایکٹیوٹیز کو پلور میں دکھاتا ہے اس لیے جب ہم اپنے آپ کو کھوجنے نکلتے ہیں تو ہم اس اور تیسرا کہاں پہنچتے ہیں ایک اس پینٹ سے جا کے ٹکراتے ہیں تیسرا ہم اپنی اچھا ہوں کے انصار اپنے کو جان رہے ہیں ٹھیک ہے سہمت ہے میری بات ہم اپنی اچھا ہوں کے انصار کہ میں نے یہ یہ اچھا کی ہے یہ یہ یاد ہے میرا ایک گھر بھی ہے میرے بال بچے بھی ہیں میں پلانہ بھی ہوں آپ یہ انبو کرنے لگتے ہیں چوتھا آپ اہنکار اپنا انڈیویزلیٹی ہم ہے آپ اس تک ٹکراتے ہیں یعنی اس کے آگے آپ نہیں جھانک پا رہے ہیں یہ چاروں کیا ہیں یہ من ہے یعنی ہم جب بھی اپنے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے یہ دیوار آجاتی ہے ہمارے اسی طرح جب بھی ہم پرماتمہ کو جاننے کا پریاس کرتے ہیں تب بھی بھی یہ دیوار سامنے آتی ہے یہ بہت تگڑی دیوار ہے اگر میں آپ کو کہوں بھول جاؤ کہ میں لہر سم ہوں نہیں بھول پا ہوگے اس پوری انڈیویزلیٹی کو کیا کہا منبودی چتہیں کار کو اہم ہوں میں آپا خودی اور وزود یہ ہم یہیں اٹک جاتے ہیں وزود کے اندر جو وزود ہمارا بھوتک ہے ابھی لہر سنگھ کو بولوں بھول جاؤ کہ میں لہر سنگھ ہوں تو نہیں بھولے گا لہر سنگھ کو پتا ہے میری جنرل نہیں ہے میرے دو لڑکے ہیں میری گوڑیاں ہیں یہ سب کیا ہیں یہ کیوں پتا ہے میموری یہ کہت کبیر سنو بھائی سادو جگت بنا ہے من سے صاحب نے اتنا بہترین کہا اتنا سرل کہا کہ پوچھو مت بڑی ویڈم بنا ہے بھائیو دیکھا کتنا جھٹے لے من اس سے بہر نکلنا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے ان سنکلپوں سے باہر نکلنا اس میموری سے باہر نکلنا اس بدھی سے باہر نکلنا اس ایکٹیوٹی سے باہر نکلنا یہ بہت مشکل ہے یہ من دیکھا کتنا طاقت پر ہیں تبی صاحب وانی میں کہہ رہے ہیں کہت کبیر سنو بھائی سادو جگت بنا ہے من سے منہی سروپی دیو نرنجن توہیں راکھ برمائی اے ہنسا تو امر لوگ کا پھڑا کال بسائی آخر ہمیں من سے باہر کیوں نکلنا ہمیں مکتی کیوں پانی ہے سنیں جب تک ہم کرم گانے اندریوں کے بیچ میں ہیں تو ہمیں سکھ دکھ ملے گا کیوں ملے گا ان کے مادہم سکے ہوئے کرموں کا ابیشت اصت ہے چاہے ہم نے کتنا بھی دھن اکترک کیا ایک دن شریعت شوڑ جاتا ہے تو وہ چیزیں جب ہم سے چلی جاتی ہے تو ہمیں دکھ ملتا ہے سکھ دکھ کیا ہے بھائیو سکھ دکھ ہے من کی اچھاؤں کی پورتی سکھ ہے اچھاؤں کا پورنہ نہ ہونا ہی دکھ ہے اس لئے ہماری آتما سکھ دکھ سے پر ہے ہر بات ویگیاں نہیں کتتیوں سے جانی جا سکتی ہے آتما میں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں سو اچھا ملمت تن اس شریعت کے رہتے رہتے جب ماہواری پوری اچھاؤں کی پورتی نہیں ہوتی ہے تو سو اچھا نرمت تن ان ابھیشت اچھاؤں کی پورتی کے لئے ہمیں پنر جن میں ملتا ہے ٹھیک ہے ہم پھر پنر جن میں ملتا ہے اس پر صاحب ایک شبد بولنے ہیں چاہ مٹی چنتہ مٹی منوہ بے پرواہ بھائی چاہ مٹی چنتہ مٹی منوہ بے پرواہ وہی شاہن شاہ ہیں جس کو نہ ہی چاہ پر چاہ مٹانا کتنا مشکل ہے پل پل ہم چاہ کرتے ہیں پل پل ہم اچھا کرتے ہیں ہم اچھا کرتے ہیں ابھی روٹی کھاؤں گا ہم اچھا کرتے ہیں ابھی پانی پیوں گا ہم اچھا کرتے ہیں ابھی یہ کام کروں گا ہماری اچھا پل پل ہو رہی ہے تو بھائیو یہ منشہ دیکھا نا من نے کیسے چکر رکھا کیوں ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے جب تک ہم اس کے دوارہ جو بھی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اس سب کا سکھ اور دکھ ہمارا برین انبو کرتا ہے وہ کیسے انبو کرتا ہے جب کسی بھی کارے میں اسدھی ہوئی تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں دکھی کون ہوا ہمارا برین ہوا جب کسی کارے میں سدھی ملی ہم خوش ہو جاتے ہیں اس لیے ایک یعنی سکھ دکھ سے اوپر اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ وہ من سے پرے ہو جاتا ہے یہ کتابی باتیں نہیں ہیں یہ تو تھیوریکل نہیں ہے بالکل پریکٹیکل ہے اس لیے جب تک آدمی اس من کے اندر یہ اس کا اُلجاوہ بہت اگڑا ہے اس لیے ماتا پتا بھائی بند سخا آدھی اس کی انبوتی شریعت سے ہے اور یہ ایک کٹھو اور پونے ستھ ہے ایک دن اس نے مٹی میں مل جانا ہے اس کی سننشنہ ایسی ہے یہ مٹیا ہوا نہیں پھر پر وہ نتے ہیں آدمہ جو سپنا پیکنا جگرشنا تمجان اس میں کچھ ساچی نہیں نانک ساچی مان ہماری دھارنیں ہماری اچھیں ایک تو سننے سے دیکھنے سے ان اندریوں کے مادہم سے فلت ہوتی ہے اس لیے یہ اندریہ من نے اپنی اچھاؤں کی پورتی کے کام آدم بنایا آپ دیکھیں پیروں میں چلنے کی سامرت ہے کیونکہ جب بھی کسی چیز کی پرابطی کی ہماری کانشاہ ہوتی ہے کہ فل کھائیں تو اس لیے ہمیں فل تک پہنچنا پڑتا ہے پہنچنے کے لیے من نے اس حصول شرق کے لیے ٹانگیں رکھی اب فل دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے کہاں فل لگا ہے اس لیے اس نے یہ آنکھیں بنائی اور اس فل کو توڑنے کے لیے ہمیں ایک مہادم چاہیے اس لیے اس نے انگلی بنائی کسی بھی پریہ پریہ کو جاننے اپنے بچاروں کو وقت کرنے کے لیے ہمیں جیب کی ضرورتی یہ بنائی اس لیے اس پورے شریر کا تام جام نرنجن نے اپنی صدقہ کی انصار بنایا ہے ہماری آتما میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں جڑ چیتنہ گرنت پڑ گئی یدہ پہ متھا چھوٹت کٹ نہیں جڑ شریر چیتنہ آتما ان کی گھٹان پڑ گئی اب ہمیں کیا کشت ہو رہا ہے صاحب نے ایک بات کہی ان باتوں کے پیچھے بہت بزن ہے بھائی تندھر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا وہ دکھیا واتے وات ہر کوئی دکھیا کیا تفسی کیا ویراغی جوگی دکھیا جنگم دکھیا تفسی کو دکھ دونا آشات رشنا سب گھٹ بیا پک کوئی محل نہ سن میں بتاتا ہوں آپ سوچتے ہوں گے کہ جو دھنوان ہے وہ کچھ ہے اور سکھ اور دکھ کا اودگم ہی کلپناوں سے آپ مت سوچنا کہ دھنوان سکھی ہے نہیں ہے جن کے پاس ایک لاکھ رہا ہے انہیں گریب کی سمسیہ تو کیول اتنی ہے کہ شام کی روٹی کھانی ابھی کی روٹی کھانی ہے من کا اُلجاو کلپنا اِننت ہے اس لئے بہت بری طرح اس جیو آتما کو اُلجایا ہوئے ہے ٹھیک ہے اچھائی مندن کا کرن ہے ساہی بانی میں کہہ رہے ہیں تندھر سکھیا کوئی نے دیکھا جو دیکھا سو دکھیا واتے وات ہر کوئی دکھیا کیا تفسی کیا ویراغی بھائی تفسی بھی دکھی ہے ویراغی بھی دکھیوں بھائی ایک سنیا سی تفسی ایک سادو اس لئے دکھی ہے دوپہر کی روٹی کھائی شام کی جھگاڑ رونتا ہے کہاں سے کھانا ہے گرستوالہ کو دکھی ہے وہ یہ دکھی ہے کی بھوجن کا سنسادن کیسے جڑاؤں آٹا تیل نمک چینی کھٹائی آدھی یہ جتنی بھی چیزیں دالیں کہاں سے لاؤں اس کے لئے دھن کیسے کروں وہ اس کی پورتی میں لگا ہے اس کے پاس اس لئے وہ پریشان ہے پتہ ہے سنیاسی بھی پریشان ہے کہ شام کو کس کے دروازے پر کھاؤں گا وہ اسے دروازے پریشان ہے تفسی کو دکھ دونا آشا ترشنا سب گھٹ ویاپک کوئی محل نہ سونا راجہ دکھیا پرجہ دکھیا پرجہ دکھی اسی طرح راجہ بھی دکھی ہے پرجہ بھی دکھی ہے تفسی بھی دکھی ہے آشا ترشنا سب گھٹ ویاپک کوئی محل نہ سونا یہ سب برین کا کار ہے ہماری آتما سکھ دکھ سے پڑھے اس کے پاس یہ اسطول برین نہیں ہے وہ ہے یا نند بھائی نردن ہے وہ الجی ہوئی ہے کس میں من میں یہ آتما کہاں الجی ہے من میں اس لئے اب صاحب کی معنی کی ساتھ رکھتا کتنی گہری ہے کہت کبیر سنو بھائی سادو جگت بنا ہے من سے دیکھو پورا جھمیلہ من سے ہوا نہیں ہوا میں ہمیشہ ایک بات بول رہا ہوں آپ کو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کچھ سمیں بعد یہ سب باتیں سبھی پریچروں لوگ بولیں گے کیوں انہیں یہ اچھی لگے گی وہ یہ سوچیں گے کتھائیں کس سے کہانیاں تو آج شاستروں میں ہم سبھی پڑھ رہے ہیں نمین چیزیں نہیں مل رہے ہیں ہم کچھ انتہ کرن کی نمین چیزیں رکھ رہے ہیں سامنے ان کو یہ اچھی لگے گی وہ ان کو بولیں گے ان کو وہ ان کو بولنا آتا ہے وہ ان باتوں کو بولیں گے تو کیا ہوگا جب وہ بولیں گے تو ان کے جو پھالوور ہیں یہ وہ مانیں گے کہ یہ گروہ جی کا اپنا گیان ہے گروہ جی اپنے گیان سے بول لیں کیونکہ انہوں نے شاید مجھے نہیں سنا ہوگا اس لئے پہلے وہ ہی کلپ نہ کریں گے کہ گروہ جی نے بولا ہے بعد میں جب وہ کہیں مجھے سن لیں گے تو وہ یہ کہیں گے ارے ہمارے گروہ جی والی تو بات کر رہا ہے یوں ہوگا تو اس طرح آپ دیکھو اگر ہم اپنے خودی کو جاننے کا پریاد کرتے ہیں یہ ہی ٹکرا کے رہ جاتے ہیں کئی کئی بار انسان اپنے وجود کو اپنی آتما کو جاننے کا جب بھی پریاد کرتا ہے تو اس ہی پینٹ پر اٹکتا ہے یہاں تو ہم میموری کے پاس اٹک جاتے ہیں یہاں تو ہم بدھی کے پاس اٹک جاتے ہیں یہاں تو ہم من کے پاس اٹک جاتے ہیں یہاں تو ہم چت کے پاس اٹک جاتے ہیں یہاں تو ہم اینکار ایکٹیوٹی کے پاس اٹک جاتے ہیں اس کے آگے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں اگر ہمارا اپنے پرتی کوئی پریچے ہیں تو یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے کو یہ ماننے میرا نام پھلانا ہے میں پھلانی جگہ کا رہنے والا ہوں اور میں نے یہیے کریائیں کی ہیں اپنی میموری اور یہیے میری اچھے ہیں اس کے آدار پر ایک جو انتاکرنڈ بنا ہوا ہے ہم اس سے پریچت ہے یہ کمپلیٹ من ہے اس لئے صاحب مانی میں کہہ رہے ہیں تین لوگ میں منہ وراجی تاہین چینت پندت کا جی منہ سروپی دیو نرنجن توہ راکھ برمائی ہی حنسا تو امن لوگ کا پڑا کال بسائی جی کے سنگ منکال کو واسا اگیا نینر گئے بشوازہ کتنا مضبوط ہے یہ من آخر کہاں بیٹھا ہے یہی سب کو سنجالت کر رہا ہے صاحب یہاں ایک شب دور کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بیچ میں بات بتائی ان تتھیوں پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے آگے ان تتھیوں پر بات ہوگی جن وشہوں کو میں ٹچ کر رہا ہوں آگے ان پر بات ہوگی آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ان پر بات ہوگی